پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی سازش کچھ سال پہلے سے شروع ہی میں ایک سربراہ کو مل رہا تھا میڈلیز سے تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو تمہارا آرمی چیف ہے وہ تمہارے سے خوش نہیں ہے میں بڑا حیران ہوا میں تو سمجھا ہمیں ایک پیچ پہ آئے اور ہمیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو میں نے اس کو کہا تم کیا باتیں کر رہا مجھے کہ کانفرنس پہ ملا کس طرح کی سازش ہوئی اور کون کون اس میں ملوث تھا لیکن ایک کردار جو سب سے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا تو وہ پھر آہستہ آہستہ ساری سمجھ آگئی کدھر کدھر دھوکے ہوئے ہمارے سے کدھر کدھر ہمیں لالبتی کے پیچھے لگایا گیا کدھر کدھر جھوٹ بولے گئے اور ساری کوشش یہ تھی پہلے سے پلان بنا ہوا تھا کہ مجھے ریپلیس کرنا تھا شباز شریف سے شباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی جنرل باجوا کی اور ان کے کیسز ختم کروائے اس کو سزا ملنے والی تھی ایف آئی ایک کیس میں سولہ عرب کا کیس اور پھر نیپ کا آٹھ عرب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا تو سزا ہونے والی تھی تو کیسے پھر اس کو پورا بچایا بھی گیا اور پھر اس کو لایا بھی گیا اور پھر جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے شروع وہاں سے نہیں ہوئی شروع ادھر سے ہوئی تھی انہوں نے حسین کانی کو حسین کانی کو ہمارے گنمنٹ نے ہائر کروایا گیا میرے خلاف پروپاگینڈا کیا گیا اور اس نے کہا کہ کیسے جنرل باجوا کتنے اچھے ہیں اور پرو امریک ہے اور امران خان انٹی امریک ہے ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان کتنا نقصان پوچھا رہے ہیں ان چیزوں سے ساری دنیا میں یہ جب جاتا ہے کہ آپ نے ڈرٹی ہیری اور سائیکوپیت اس نے تقریب میں کہنے کی وجہ سے ایک غداری کا پرچہ کر دیا جائے ایکس پرائم منسٹر پہ اس کا پتا ہے پاکستان کو نقصان کتنا ہے کیونکہ دنیا مزاک اڑا رہی ہے پاکستان کا ہمیں بنانا رپبلک سمجھ رہی ہے ایک سو چوالیس پرچے جس میں چالیس دہشتگردی کے پرچے بہر اوپر ہیں یہ ساری دنیا باہر کی چینلز ساری انٹرسٹ ہیں یہ ساری چیزوں کی رپورٹنگ ہوتی ہیں تو کس کا آج پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنانا رپبلک ہے یہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں ہے جمہوریت ہی نہیں ہے اور سارے ہمارے ایک واقع پہ تین ہزار ایک سو ہمارے کارکونوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا ہمارا عذر معاشوانی غیب ہو گیا سات آٹھ دنوں کے لئے پتہ نہیں کدھر گیا ساری فیملی گھر والے میرے سے پوچھ رہے ہیں وہ سب بتاتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں روزے کے روزوں میں انہوں کو اٹھایا نہ ان کو روزہ کھول نے دیا گندہ پانی دیں پھر کوئی نامال مو افراد آجائے اور پولیس کا میں یہ کہہ دوں گے زیادہ تار پولیس ہمارے ساتھ سمپتیٹک تھی لیکن میں اب اپنے گھر کا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر جو یہاں اٹیک ہوئے عیت ان کی یہ تھی کہ دو قسم کے ان کے سامنے موڈل تھے جو میرے اوپر ازمائے پہلے تھا سلمان تاثیر کا قطر وہ دینی انتہا پسند نے جو وزیر آباد جس کے نام پہ انہوں نے یہ پلان کر کے کیا ہوا تھا پہلے انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ عمران نے توہین مذہب کر دی ہے میں نے تب پبلک میں کہا کہ یہ اب سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرائیں گے میرا دینی انتہا پسند سے اور وہی ہوا وہ اس نے میرے پر واردات کی وزیر آباد میں اس کے بعد کمر اب کیا گیا پہلے تو میری ایف آئی ایر نہیں ریجسٹر کی مجھے پتا تھا وہ کون تین لوگ ہے جو پیچھے تھے کیونکہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے پر واردات ہو نہیں ہے اس کے بعد جب واردات ہوگی انہوں نے سیبوٹاج کیا جی ایٹی کی کیونکہ اگر وہ فائنڈنگ سامنے آ جاتی وہ طاقتور جو سارے پاکستان میں وہ طاقتور جو فیصلہ کرتا وہی ہوتا ہے وہ پیچھے تھے اس کے بعد اگلا پلان بنتا ہے یہ جو میرے گھر پہ میں انہوں نے کیا سب غیر قانونی ہمارے اندر جو وکیل تھے ان کو بھی مارا تیز بار الیکشنز ہم جیت چکے تھے سارا اسی کی کڑی ہیں جو بھی ہو جائے میں نے اس کو پکڑ کے لے کے جانے ہیں عدالت بھی نہ اسے جانے تھے یعنی ایسا میڈیا کا کیا یعنی جو بنیادی حقوق تو تباہ کر دی انہوں نے جو ابھی علی عمین کو پکڑا اب علی عمین کو کس طرح پکڑا اس کو پولیس اس کا جو دی پیو پکڑنے ہے اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو بھی ہو جائے میں نے اس کو پکڑ کے لے کے جانے ہیں عدالت بھی نہ اسے جانے تھے یعنی ایسا کہ ٹارگٹ کر کے جو مین لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال لیں اگر عمران خان نہیں تو مین لوگوں کو جیلوں میں ڈال لیں اچھا اس کے بعد معاشر